موسیقی سبح چناؤں سے پہلے یہ ایک ایسا راج ہے جہاں پر راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کی تھی اس یاترہ کے جریے انہوں نے بی جے پی کے کئی نیتاؤں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا کوشش کی تھی لیکن ہو نہیں پائے لیکن مدی پردیش کے چناؤں سے پہلے ایک بار پھر بی جے پی میں سندیا ورسز شیوراز کی تو لڑائی شروع ہو گئی ہے لیکن کانگریس پارٹی کے ورش نیتا کملنات کا ایک بیان سامنے آنا اور کانگریس پارٹی کے تمام ب بڑے نیتاؤں کا یہ کہنا کہ بی جے پی کے کئی ویدھائک ہمارے سمپرک میں کیا چناؤں سے پہلے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا چناؤں سے پہلے جو ماحول اس وقت بنایا جا رہا ہے وہ یہ ظاہر طور پر بتاتا ہے کہ بی جے پی کے لیے مدی پردیش کا چناؤں واقعی مشکل بھرا رہے گا جی ہاں اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ موجودہ سمیہ میں جوتی رادیت سندھیا کو کانگریس اپنی طرف لانے کی کافی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بی جے پی کے کئی ویدھائکوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ راہل گاندی نے مد پردیش میں جب بھارت جوڑو یاترہ نکالی تھی اس یاترہ کے دوران دیکھنے کو ملا تھا کہ انہوں نے تمام نیتاؤں کو یاد کیا تھا کانگریس پارٹی کے ورش نیتا جو دیگو جے سنگھ ہیں کمل ناتھ ہیں جیتو پٹواری ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آج ہمارے کچھ مطر نہیں ہیں اگر وہ مط ہمارے ساتھ آتے تو اس یاترہ کا اور الگ مطلب ہوتا ہے تو اشاروں اشاروں میں سندھیا اور ان ویدائکوں کا ذکر کر رہے تھے جو ایک وقت میں کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے حالانکہ ابھی حالی میں جوتی رادیت ہے سندھیا نے گاندی پریبار پر جم کر نسانہ سادہ ہے کانگریس پر جم کر نسانہ سادہ ہے تو یہ سیدھے سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا موجودہ سمیہ کے اندر جو حالات من رہیں کیا وہ یہ ظاہر طور پر نہیں بتاتے ہیں کہ مدی پردیش کا چناؤں جیتنے کے لیے کانگریس پارٹی کی جو رنڈیتی ہے اب وہ خرید فروک والی بھی ہوتی نظر آ رہے کیونکہ کمالنات یہ بھی کہتے ہیں کہ ویدائک خریدے جاتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کیونکہ خرید فروک والا جو کام ہوا ہے وہ مہراشت میں ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مہراشت میں خرید فروک کر کے ہی سرکار بنائی جاتے ہیں ویدائکوں کو کس طریقے سے خریدا جاتا ہے اور وہاں پر شندے کی سرکار بن جاتے ہیں تو کیا کانگریس پارٹی وہی راستہ اپنا رہی ہے حالانکہ تمام درشکوں سے بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں کی کیا اگر جوتی رادیت سندیا جیسے نیتاؤں کی کانگریس میں گھر واپسی ہو جاتی ہے تو کیا یہ کانگریس پارٹی کے لیے مدی پردیش کے چناؤں سے پہلے ایک بہت بڑا رول ہوگا کیا یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ان کے لیے ثابت ہوگا حالانکہ کانگریس پارٹی نے ابھی یہ نہیں تائے کیا ہے کہ مکہ منتری چہرہ کون ہے مدی پردیش میں کیونکہ خبر یہ ہے کہ بی جے پی کے زیادہ تر ویدائکوں کو کانگریس اپنے ساتھ لانے کا کام کر رہے ہیں جو زمینی اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ مدی پردیش میں بی جے پی کے اندر شیوراج ورسس سندیا جو دو گٹ بٹا ہوا ہے اور ان دونوں گٹوں کے الگ الگ جو سمرتہ کے وہ الگ الگ بات کر رہے ہیں اور مدی پردیش کے چناؤں سے پہلے سندیا کو مکہ منتری بنانے کی جو بات کہی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنتا چاہتی ہے کہ اس بار سی ایم چہرے پر سندیا کو بٹھایا جائے لیکن کیا اس کے لئے شیوراج سنگھ چوہان تیار ہیں کیونکہ کچھ وقت پہلے اگر بات کریں تو بی جے پی کے ایک دیگج نے تھا جی ہاں ان کا بیان سامنے آیا کیلاش وجہورگیہ کیلاش وجہورگیہ کا جو بیان سامنے آیا اس بیان میں وہ کہتے ہیں کہ اگر سندیا کو بھی سی ایم چہرے کے طور پر رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں تو کیا سندیا کو اگر سی ایم چہرے کے طور پر رکھا جاتا ہے تو کیا یہ بی جے پی کے لئے ٹھیک رہے گا اور اگر بی جے پی دوبارہ شیوراج کو سی ایم چہرے کے طور پر رہتی ہے رکھتی ہے تو کیا اس میں سب سے بڑا نقصان ہوگا اپنے درشکوں کو یہ بتا دیں کہ فیلحال موجودہ سامنے کے اندر کاملنات نے ایک بیان بھی دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سندیا اگر گئے ہیں تو پارٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کانگریس کی جو سرکار تھی وہ تو گر ہی جاتی ہے تو یہاں پر موجودہ سامنے میں مدی پردیش کے اندر سندیا ورسل شیوراج تو دیکھا ہی جا رہا ہے لیکن کیا جوتی رادیت سندیا نے بھی اب چناو سے پہلے مورچہ سمال لیا ہے میدان میں کیا اترتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے وہ بھی لگاتار بیان بازی کر رہے ہیں اور لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ جوتی رادیت سندیا آنے والے وقت میں کئی جلوں کا دورہ بھی کریں گے وہاں پر لوگوں سے ملاقات کریں گے کئی بڑی پریس کانفنس بھی جوتی رادیت سندیا کی ہونے والی ہے تو مدی پردیش کو چناو نزدیک آیا نہیں کہ سندیا کی چرچہ شروع ہو گئی حال فلحال میں اگر دیکھا جائے تو سندیا اور جی ہاں سندیا اور جائرام رمیش ان کے بیچ میں ٹویٹر وار شروع ہو گیا ہے کانگریس پارٹی کے ورش نیتا جائرام رمیش جہاں ایک اور راہل گاندی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہیں جوتی رادیت سندیا جیسے نیتا کانگریس پارٹی پر حملہ ور ہے تو یہاں پر ٹویٹر وار جو شروع ہوا ہے سوسل میڈیا کا جو لڑائی دونوں پارٹیوں کی بیچ میں دیکھنے کو ملے کیا یہ چناو چناو تک دیکھتی نظر آئے گی کیا یہ راجنیتی کے میدان تک دیکھتی نظر آئے گی جہاں آپ نے درشکوں کو بتا دیں کہ فیلحال موجودہ سمیہ کے اندر کانگریس پارٹی کی تیاریاں بخوبی طریقے سے اور آنے والے وقت میں راہل اور پریانکہ گاندھی ایک بار پھر مدی پردیش کا دورہ کر سکتے ہیں حالانکہ راہل گاندھی جب مدی پردیش گئے تھے بھارت جڑو یاترہ لے کر اس دوران ان کے ساتھ پریانکہ گاندھی اور سچین پائلٹ جیسے چہرے بھی تھے پریانکہ گاندھی اور سچین پائلٹ جیسے چہروں کا رہنا یہ ظاہر طور پر بتاتا ہے کہ کیسے راہل گاندھی نے ایک پوری کوشش کی تھی کہ پائلٹ اور پریانکہ کے جریے سندھیا کو اپنی طرف رکھا جائے لیکن اس میں اتنے حد تک وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے لیکن کیا بی جے پی کے زیادہ تر ویدھائک اگر کانگریس کی طرف رکھ کرتے تو اس کا پارٹی پر فرق پڑتا نظر آئے گا حالانکہ مدی پردیش میں ماما یعنی کی شیوراز سنگھ چوہان وہ لگاتار جنتا کو اپنی طرف کرنے کے لئے تمام اسکیم ہیں تمام یوجنائے ہیں ان کو لاغو کر رہے ہیں جنتا سے لگاتار مل رہے ہیں ان دنوں سوسل میڈیا پر بھی شیوراز سنگھ چوہان کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں تو کیا آنے والے وقت میں اب سوسل میڈیا کے جریے لڑائی لڑی جائے گی سطح پکش اور وپکشی پارٹی کے پارٹیوں کے بیچ میں دیکھیں حال فلال کے اگر بات کر لیں تو جس طریقے سے جوتی رادی تسندیا جو ابھی تک سوسل میڈیا پر اتنے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہتے لیکن جس طریقے سے اچانک سے انہوں نے ٹوئٹ کرنا شروع کر دیا ہے بی جے پی کو لے کر ان کے کامکاس کو لے کر لگاتار جو تعریف کر رہے ہیں جنتا تک جو وہ پہنچا رہے ہیں سرکار کے کامکاس کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آج کے وقت میں جنتا سوسل میڈیا سے زیادہ جوڑی ہوئی ہے اور اسی لئے سوسل میڈیا کے جریے ہی پارٹی کا پرچار پرسار کیا جائے حالانکہ کانگریس کی طرف سے اگر بڑے چہرے کا ذکر کر لیں تو وہ کمل نات ہیں اور بی جے پی کی طرف سے بڑے چہروں کا ذکر کر لیں تو ایک شیورا سنگھ چوہان ہے اور دوسرے جوتی رادی تسندیا لیکن کیا اب سی ام کرسی کی جو ذمہ داری ہے وہ سندیا کے ہاتھوں میں سومپ دی جائے گی لیکن اب یہ ضرور بتا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو جس طریقے سے بی جے پی میں کئی بڑے بدلاو کیے جا رہے ہیں کئی بڑے فیر بدل بھی کیے جا رہے ہیں اور یہ فیر بدل ظاہر طور پر بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی کچھ راجوں کے چناؤں میں بی جے پی کو جھٹکا لگا چاہے ہیمانچل کی بات کر لیں اتر پردیش میں جو اپ چناؤں ہوئے کئی سٹیٹوں پر وہاں پر جھٹکا لگا اس کی بات کر لیں دلی کے ایم سی ڈی میں جو جھٹکا لگا اس کی بات کر لیں میئر چناؤں میں جو جھٹکا لگا اس کی بات کر لیں تو جو چناؤں میں بی جے پی کو نقصان ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو رڑنیتی بدلی جا رہی ہے اگر سندیا کو شاید بی جے پی آگے رکھتی ہے تو ایک بار پھر مدی پردیش میں بی جے پی کی سرکار پنتی نظر آئے گی لیکن اگر بی جے پی جو آفر دیتی ہے وہی کانگریس پارٹی نے آفر بی جے پی ویدھائکوں کو دینا شروع کیا تو شاید کانگریس کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آج کے لئے تہیے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجے نمشکار